میں نے کہا انتخابی شیاسطوری ہے تو مختلف حوالوں سے ہم بات کرتے ہیں ابھی ہم بات کرتے ہیں راجہ ریاض پاکستان مسلمی نون کے اہم عددار ہیں پہلے الیکشن خود لڑا ہے تب خود نہیں لڑا ان کے بیٹے الیکشن لڑا ہیں جس گروپ نے انحراف کیا تھا پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت چھوڑ کے نون میں شامل ہوئی تھی جس کے بعد پی ٹی آئی کی گورنمنٹ گرنے کی بنیاد بن گئی تھی اگرچہ جو ووٹ آف نو کونفیڈنس ہو اس پر اس گروپ کے ووٹوں کی ضرورت ہی نہیں پڑی لیکن گرنے کی بنیاد اسی پہ ہوئی اس گروپ کو ان اوے لیڈ کیا راجہ ریاض صاحب نے اور نون لیگ نے پھر ان کے بہت سائے لوگوں کو ٹکٹ جب دینے کی باری آئے تو نون لیگ اپنے لوگ ناراض بھی ہوئے بات پر راجہ ریاض صاحب سے بات کرتے ہیں حضور اسلام علیکم جی والیکم اسلام سین بھائی کیا حال ہے اللہ کرم سر بہت شکریہ وقت دینے کا رہا ہے صاحب آپ الیکشن نہیں لڑے خیریت ہے میری طبیعت نہیں ٹھیک تھوڑے مجھے ریڈ کی اٹی میں مسئلہ ہے اس لیے میں الیکشن نہیں لڑا یہی وجہ ہے نا مطلب چونکہ پاکستان میں جب کبھی کبھی طبیعت کی خرابی پتہ ہی جاتی ہے اصل وجہ کوئی اور ہوتی ہے نہیں 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 اور کوئی معاملہ نہیں میرا بیٹا لڑ رہا ہے میں ہی لڑ رہا ہوں ساری کمپین میں خود چلا رہا ہوں ابھی بھی آپ کا سٹاف آیا کمپین کر رہے ہیں اور کام ہی کوئی نہیں ٹھیک ہے اور آپ کے حلقے میں رانہ افزال صاحب نون لی کے بہت سینر رانوما تھے جن کا انتقال ہوا پھر ان کے بیٹے بڑے پرانے لوگ ہیں نون لی کے آپ کا ظاہرہ بھی آمد ہوئے آپ کی اس جماعت میں ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا آپ کو دیا گیا پھر آپ نے اپنے بیٹے کو دے دیا آپ کے بیٹے کو ملا رانہ افزال صاحب مرہوم کے ٹکٹ گئے بیٹے کو نہیں ملا وہ آپ کے خلاف کمپین کر رہے ہیں یا آپ کا ساتھ دے رہے ہیں کمپین میں خیصلہ باد میں نہیں نہیں میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں اور مکمل تعاون کر رہے ہیں میں ان کا شکریہ دار کرتا ہوں بہت سین لوگ اس پر ناراض بھی ہیں کھل کے نہیں کہہ رہے ہیں لیکن ناراض ہے کہ آپ کے گروپ کو ٹکٹ کچھ جگہ پر ملے ان کو نہیں ملا لیکن آپ اس گروپ کے انہوے لیڈر تھے جس انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑی تھی اور نون میں آئے تھے اس زمانے میں پی ٹی آئی چھوڑی تھی نون میں تو بعد میں تو آپ لوگوں سے تو کمٹمنٹ شوئی دی پچھلے پرام میں چودری سرور صاحب تھے ہمارے ساتھ انہوں نے کہا کہ کاف لیسے کمٹمنٹ نون لیگ نے پوری نہیں کی آپ کے گروپ سے تو کمٹمنٹ شوئی تھی کہ ابھی ہمارا ساتھ دو خان کے خلاف پھر ہم دوہزار توبیس کی الیکشن میں تمہیں ٹکٹس دیں گے وہ کمٹمنٹ پوری کی ہے نون لیگ نے جی بالکل میں میاں نواز شریف صاحب کا میاں عشباز شریف صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو مارے سے کمٹمنٹ کی تھی وہ انہوں نے ہنڈرڈ پرسنٹ پوری کی ہے حالانکہ کئی جگہ پہ ان پہ بہت دباو تھا پریشر تھا لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے ہر صورت آپ سے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کرنا ہے اور انہوں نے وہ اپنا زبان جو دی تھی وہ پوری کر کے دکھائی اور جتنا بھی میں اپنے سارے گروپ کی طرف سے ان کا شکریہ دا کروں وہ کم ہے اللہ کا شکر ہے انہوں نے تمام کے تمام وعدے پورے کیا لیکن رائے صاحب یہ آپ کا ایک بیان بھی نظر سے گزرا اور ویسے بھی سٹیٹسٹکس نظر سے گزرے دو سو چھاسٹھ ہلکیں تو پی ٹی آئی جس کے اوپر اتنی مشکلات وہ تو دو سو چھاسٹھ میں سے دو سو چھاسٹھ ہلکوں پر اپنے بندے کھڑے کر رہی ہے نون لگ نے دو سو چھاسٹھ میں سے دو سو آٹھ جگوں پر بندے کھڑے کی ہیں ٹھیک ہے کچھ جگوں پر سٹیٹسٹمنٹ بھی ہے لیکن دو سو چھاسٹھ میں سے دو سو آٹھ جگوں پر یہ کیا ہوا نہیں پیپلز مسلم لگ نون کو اڈجسٹمنٹ کرنی پڑی ایمک ایم کے ساتھ بھی اڈجسٹمنٹ کرنی پڑی استقام پارٹی سے بھی فضل احمان صاحب سے بھی ایڈجیسمنٹ کرنی پڑی اور بھی وہاں پہ کوئٹہ میں ملوچستان میں ایڈجیسمنٹ کرنی پڑی امید ہمارے پاس ہر جگہ تھے لیکن ایڈجیسمنٹ کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ ہم نے ساری کافی ساری جماعتوں کو ساتھ ملا آکے الیکشن لڑنا ہے تو اس ایڈجیسمنٹ کی وجہ سے کئی جگہ پہ ہمارے کینی ڈیٹ ہم نہیں دے سکے کینی ڈیٹ ہمارے پاس ہر جگہ تھے تو اس لیے کیونکہ یہ جو پی ٹی آئی یہ تو وارہ جماعت ہے انہوں نے ہر جگہ کاغذ جمعہ رہا دی ہیں نہ آگے پوچھنے والا ہے نہ پیچھے پوچھنے والا ہے تو یہ جو مرضی کرے ہیں ان کی تین تین لسٹیں حلقوں میں پھر رہی ہیں ایک کہتا ہے میں امید واروں دوسرا کہتا ہے میں امید واروں تیسرا کہتا ہے مجھے ٹکٹ ملا ہے تو یہ تو اب اپنی طرف سے جو جتنا آپ کو پتا ہے یہ جھوٹ راہ صاحب میں آپ کو آپ کا ہی بیان سنانا چاہتا ہوں جس سے تو تاثر ابھی آپ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس کینی ڈیٹ بہت تھے لیکن آپ کی بیان سے تو یہ تاثر ملنا ہے کہ نون کے پاس کچھ حلقوں میں کینی ڈیٹ ہی نہیں تھے وہ پہلے بیان آپ اپنا سننے جائے پھر آپ جواب دے دیجئے سنائے گا جی کیا کہتا ہے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ دو سو چھاسٹ میں سے صرف دو سو آٹھ سیٹوں پر مسلم لیگ نون کو کینی ڈیٹس ملے تو یہ پچاس سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ کیوں نہیں آ سکے کئی جگہ سیٹ ایجسمنٹ ہوئی ہے اور کئی جگہ پہ وہاں پہ کینی ڈیٹ نہیں تھے یہ حقیقت ہے آپ کہہ رہے ہیں یا کینی ڈیٹ نہیں تھے یہ حقیقت ہے راہ صاحب نہیں بلوچستان کی میں نے بات کی تھی کہ بلوچستان میں کسی جگہ پہ مسئلہ ضرور تھا لیکن وہاں بھی ہم نے ایجسمنٹ کر کے اپنے باقی لوگوں سے ایجسمنٹ کر کے وہاں پہ بھی مختلف پارٹیوں سے علاق کر کے ہم نے کینی ڈیٹ کھڑے کر دی ہیں اچھا چھیک ہے اور فائنلی بتا دیں آپ کی سب کا جماعت پاکستان پیپلز پارٹی اس کی پنجاب میں کیا پوزشن ہے پیپلز پارٹی کا پنجاب میں اس وقت کوئی حال نہیں ہے بلکل پچھلی دفعہ سے بھی برا حال ہے پچھلی دفعہ جو میرے مقابلے میں صاحب تھے انہوں نے نو سو موٹ دیا تھا اور اس دفعہ جو صاحب ہیں وہ نو سو بھی نہیں لے سکیں گے تین چار سو کے صاحب کہنا ہے فور ڈیجرس میں بھی نہیں پہنچ پائیں گے اور یہ بلاوال صاحب بھی تو لڑنے الیکشن بھی چواری صاحب نے کہا میں تو حمایت کروں گا ان کی بلاوال صاحب لاہوڑ سے الیکشن لڑنے اس کو کیسے دیکھتے ہیں بلاوال کا الیکشن اچھا ہوگا لیکن باقی جو ان کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ کینڈیڈیٹ یہ اتنی بھی حمد نہیں رکھتے کہ وہ پورا حلقہ میں اپنی کمپین چلا سکیں پورا حلقہ پھر سکیں قومی سیملی کا حلقہ آپ کو پتا ہے بہت بڑا ہوتا ہے اور اس حلقے کے لیے اس کو رکور کرنے کے لیے اس میں کمپین چلانے کے لیے بہت سی چیزیں کنسیڈر کرتی ہیں تو یہ پنجاب میں وہ الیکشن صرف ایک القے میں لڑیں گے یا رہیم یارخان میں یا ملتان میں ان کے پانچھے سیٹوں پہ اچھے کینڈیڈیٹ ہیں باقی تو بلکل انہوں نے ایک فارمیلٹ کی ہے بہت شکریہ راجہ ریاض صرف ہم سے بات کر رہے ہیں موونگ آن اگین جس طرح آپ سے باب میں کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے انتخابی سیاست کے حوالے سے مختلف لوگوں سے بات کر رہے ہیں یہ آپ نے پنجاب کی سیاست کا حوال سنا